کہ شریمت بھگوت گیتہ کے نوام ادھائے سے کیا سیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوام ادھائے کے سار کی بہت ہی سرل بھاشا اور آسان سے شبدوں میں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شریمت بھگوت گیتہ کے آٹھویں ادھائے میں ہم نے جانا کہ بھگوان کیا ہے اور ان کو کیسے پرابت کیا جا سکتا ہے دیلتہ کون ہوتے ہیں یہ سنسار کیسے چلتا ہے اور کیوں ہمیں آج ہی کٹھن پریشرم میں لگ جانا چاہیے شریمت بھگوت گیتہ کے نوام ادھائے میں ہم جانیں گے کہ بھگوان کی پرم مہیمہ کیا ہے جب ہم الگ الگ دیلتہوں کی پوجہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کیا ایک پاپی بھی بھگوان کی بھکتی کر سکتا ہے اور منوشی جیون کا پرم لکش کیا ہے تو چلیے وستار سے جانتے ہیں شریمت بھگوت گیتہ کے نوے ادھائے سے ملنے والی سیکھ اور شکشاؤں کے بارے میں ساتھویں اور آٹھویں ادھائے میں بھگوان شریف کرشن نے بھکتی کو یوگ پرابت کرنے کا سرل سادھن اور یوگ کی اتتم پدھتی بتایا تھا نوے ادھائے میں انہوں نے اپنی پرم مہیمہ کا ویاکشان کیا ہے جس سے وسمے شردھا اور بھکتی اتمن ہوتی ہے وہ یہ بودھ کراتے ہیں کہ یدھپیوے ارجن کے سممکھ ساکا روپ میں کھڑے ہیں کنٹو انہیں منوشی کے روپ میں ماننے کی دربھاونا دھارن نہیں کرنی چاہیے وہ اسپشٹ کہتے ہیں کہ وہ سمست پرکرتک شکتیوں کے ادھیاکش ہیں اور شرشتری سرجن کے آرمب میں انگنت جیووں کے جیون روپوں کو اتپن کرتے ہیں اور پرلے کے سمیں واپس انہیں اپنے میں ویلین کر لیتے ہیں تتہ شرشتری کے اگلے چکر میں انہیں پنہیں پرکٹ کرتے ہیں جس پرکار سے شکتیشالی وائیو سبھی اسطانوں پر پروہیت ہوتی ہے اور صدیو آکاش میں استطعت رہتی ہے اسی پرکار سے سبھی جیو بھگوان میں نیواز کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنی یوگ مائی شکتی دوارہ تٹست پر یا ویکشک بنے رہ کر ان سبھی گتیویدھیوں سے ویلک اور ورکت رہتے ہیں کیول بھگوان ہی آرادھنا کا ایک ماتر لکش ہے اسے اسپشت کرتے ہوئے شکشا کرتے ہیں ورکتوں کے ہردے میں آسین ہو کر وہ ان کے ابھاو کی پورتھی کرتے ہیں اور جو پہلے سے ان کے سوامتو میں ہوتا ہے وہ اس کی رکشہ کرتے ہیں اس لئے ہمیں سدیو ان کا ہی چنتن اور آرادھنا کرنی چاہیے تتھا من اور شریر کو پون دیا ان کے پرتی سمرپت کر انہیں اپنا پرم لکشے بنانا چاہیے نوام ادھیائے کے پرثم شلوک میں بھگوان شرکرشن کہتے ہیں کی ہے ارجن کیونکہ تم مجھ سے ارشا نہیں کرتے اس لئے میں تمہیں ویجیان سہید پرم گو یہ گیان بتاؤں گا جسے جان کر تم بہت ایک جگت کے کشٹوں سے مقت ہو جاؤ گے بھگوان شرکرشن اپنے سکھا اپنے مطر ارجن سے کہتے ہیں کہ ہے ارجن میں تمہارے لئے پرم گوپنی گیان کہنے جا رہا ہوں اور اسے ویجیان سہید کہنے جا رہا ہوں بھگوان شرکرشن کہتے ہیں کی یہ جو گیان ہے یہ سبھی ویدھاؤں کا راجہ ہے یہاں ویدھیا کا مطلب سامانی شکشہ سے نہیں ہے یہ وہ ویدھیا ہے جس کے پاس بھی یہ ویدھیا آ گئی یہ ویدھیا اسے اٹھا کر پرم دھام موکش تک نیروان تک پہنچا دیتی ہے اگر آپ کبھی ردھی سدھیوں میں اُلج جاتے ہیں تو ساف ہے کہ اب ویدھیا جو ہے وہ سفل ہو گئی کیونکہ بھگوان شرکرشن کہتے ہیں کہ ایک بار اگر اس راستے پر چل دیئے تو بیچ میں ردھیاں سے دھیاں بھی ملے گی لیکن ان میں بھٹکنا یا اٹکنا نہیں ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جو ہماری منزل ہے جو آخری چھوڑ ہے جسے پرم دھام موکش کہا جاتا ہے بھگوان شرکرشن کہتے ہیں کہ مجھ آویقت سوروپ میں یہ سارا جگت ویابت ہے یعنی کی میں جس سوروپ میں استثت ہوں وہ سروتر ہے سارے پرانی مجھ میں استثان پائے ہیں کنتو میں ان میں استثت نہیں ہوں وہ منوشہ جو مجھ میں شردہ نہیں رکھتے وہ اس انسار میں بار بار دکھ بھوگنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور یہاں سے جاتے رہتے ہیں میں ہی سنسار کو بار بار بناتا ہوں اور مٹاتا بھی ہوں ایک انتی پتر ایک کلپ کے انت میں سبھی پرانی میری آدھی پراکرت شکتی میں ویلین ہو جاتے ہیں اور اگلی شروشتی کے آرمب میں میں انہیں پنہ پرکٹ کر دیتا ہوں پراکرت شکتی کا ادھیکش ہونے کے کارن میں بارم بار اسنکھے یونیوں کے جیووں کو ان کی پرکرتی کے پربھاؤ کے انسار پنہ پنہ اتپن کرتا ہوں بھگوان کہتے ہیں ہی ارجن کلپ کا جو ویلے کال ہے اس میں سب میری جو پرکرتی ہے میرا جو سوہاو ہے اسے پرابت ہوتے ہیں اور کلپ کا جو آدھی ہے اس کو میں بار بار رچتا ہوں بار بار سجاتا ہوں کلپ کا مطلب ہے بھگوان کی طرف جب آپ کی درشتی ہو جاتی ہے جب آپ کا بریم اومڑاتا ہے جب آپ اس راستے پر چل دیتے ہیں وہ پریورتن آپ کے اندر آنے لگتا ہے تو یہاں سے وہ آرمب ہوتا ہے یہاں سے وہ شروعات ہوتی ہے اور جب آپ اس بھاؤ کو پرابت ہو جاتے ہیں تو کلپ کا انتیم چھوڑ آ جاتا ہے اور اپنا کرم پورا کر کے وہ جو اوبچار ہیں وہ بھی سماپت ہو جاتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ ایک رچیتہ تو میں ہوں جو بھوتوں کو کلپ کے لیے پریورت کرتا ہوں اور دوسری جو رچیتہ ہے وہ یہ پرکرتی ہے جو میری ادھیاکشتہ میں میری اپستیتی میں ان بھوتوں کو رچتی ہے شری کرشن کہتے ہیں ہے کنتی پتر یہ پراکرت شکتی میری آگیا سے چر اور اچر پرانیوں کو ادھپن کرتی ہے اسی کارن بھوتک جگت میں پریورتن ہوتے رہتے ہیں یہ جان لو کہ جس پرکار پربل وائیو پرتیک اس تھان پر پراہیت ہوتی ہے اور آکاش میں جا کر اس تھت ہو جاتی ہے ویسے ہی سبھی جیو سدیو مجھ میں اس تھت رہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا کلب ہے جس میں سوہبھاؤ پریورتن ہوتا ہے کال پریورتن ہوتا ہے شریر پریورتن ہوتا ہے آتما ایک شریر سے دوسرے شریر میں جاتی ہے تو اس طریقے سے کلب جو ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ان کو یہاں پر بھگوان شریر کرشن نے سمجھانا چاہا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ چاروں یک بیتنے پر ایک کلب پورن ہوتا ہے پھر مہا پلے ہوتا ہے لیکن اس کا یدھارت میں جو ارث ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ یعنی آتما الگ ہے اور پرماتما الگ ہے تب تک یہ یک دھرم رہیں گے اسی کے بارے میں گو سوامی تلسیداز جی نے بھی رام چریترمانس میں کہا ہے کہ چاروں یکوں کا مطلب ہے کہ چار اسطر ہیں دھیان کے جس میں آپ نیمن اسطر سے شروع کرتے ہیں پھر آپ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آپ پراکاشتہ جو ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر آپ انتیم اسطر پر اتھارت اس پرم دھام موکش تک پہنچ جاتے ہیں اس پرکار آتما اور پرماتما ایک ہو جاتے ہیں اور آتما کا پرماتما میں ویلے ہو جاتا ہے شری کرشن کہتے ہیں میں ہی منوشوں کو ان کے کرموں کے انسار فل دیتا ہوں پنڑ جن دیتا ہوں لیکن مجھے میرے کرم کا بلکل بھی موہ اور اہنکار نہیں ہے میں یہ کرم کرتے ہوئے بھی اس کرم کے بندھن میں نہیں بندتا سب کچھ کر کے بھی میں یہ نہیں مانتا کہ میں کچھ کرتا ہوں میری مایہ کے جال میں فسنے والے اور مجھے نہیں سمجھنے والے مرک لوگ اور بیکار کی آشہ اور بیکار کے کاریے کرنے والے لوگ ہمیشہ اسی سنسار میں فسے رہ جاتے ہیں آگے بھگوان شری کرشن کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے ہیں میرے روپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں مطروں کہتے ہیں نا کہ جان کی رہی بھاونا جیسی پربھو مورتی دیکھی تنتیسی اسی بات کا پرتپادن اس سے بھی ہوتا ہے کہ بھگوان شری کرشن کے یوگ میں بھی اس دور میں بھی بہت سے لوگوں نے ان کے یدھارت سوروک کو سمجھا ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ بھگوان ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں کوئی انہیں کس نام سے بلاتا تھا تو کوئی کیا کہتا تھا انہوں نے وہ اصلی روپ سمجھا ہی نہیں بھگوان یہی بات ارجن کو سمجھاتے ہیں اپنے مطر اپنے سکھا سے کہتے ہیں کہ اے ارجن میں اس دھام میں اسٹھت ہوں مجھے لوگ نہیں سمجھ پاتے مجھے وہ منوش شریر کے آدھار والا سمجھتے ہیں تجھ سمجھتے ہیں میں اس مہان عیشور روپ میں اسٹھت ہوں لیکن شریر دھاری ہوں اسی لیے یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ پاتے مجھے منوش شک کہتے ہیں اور ان کا دوش بھی نہیں کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں یہ شریر دکھائی پڑتا ہے جب میں منوش شک روپ میں اتار لیتا ہوں تب مرکھ لوگ مجھے سمست پرانیوں کے پرماتما کے روپ میں پہچاننے میں سملتھ نہیں ہوتے پراکرت شکتی سے موہد ہونے کے کارن ایسے لوگ آسوری اور ناستک وچاروں کو گرہن کرتے ہیں اس موہد آوستھا میں ان کے آتم کلیان کی آشا نرل تھک ہو جاتی ہے اور ان کے جان کی پرکرتی نشوال ہو جاتی ہے ہے بارت کنٹو مہان آتمائیں جو میری دیویا شکتی کا آشرے لیتی ہیں وہ مجھے سمست ششٹی کے اُدھگم کے روپ میں جان لیتی ہیں وہ اپنے من کو کیول مجھ میں ستھیر کر میری اننیا بھکتی کرتی ہیں آگے شری بھگوان کہتے ہیں ہے ارجن میں ہی سمپون جگت کا دھتا یعنی کی دھارن کرنے والا ہوں پتا یعنی کی پالن کرنے والا ہوں پتا مہ یعنی کی مول اُدھگم ہوں میں ہی ویدک کرم کانڈ ہوں میں ہی یکج ہوں میں ہی پتروں کو دیے جانے والا ترپن ہوں میں ہی اوشدیت جڑی بوٹی اور ویدک منتر ہوں میں ہی گھی اگنی اور یکج کا کرم ہوں میں ہی اس بھرمان کا پتا ماتا ماتا آشرے اور پتا میں ہوں میں ہی شدھی کلتا جان کا لکش اور پوٹر منتر اوم ہوں میں ہی رگوید ساموید اور یجوروید ہوں میں سبھی پرانیوں کا پرم لکش ہوں اور میں ہی سب کا نرواحک سوامی دھام آشرے اور مطر ہوں میں ہی شرشتی کا آدھی انت اور مدھیا اور میں ہی بھنڈار گرہ اور اویناشی بیج ہوں ہی ارجن میں ہی سوریہ کو گھرمی پردان کرتا ہوں تتھا ورشہ کو روکتا اور لاتا ہوں میں انشور تتو اور اسی پرکار سے شاکشات مرتیوں ہوں میں ہی آتما اور اسی پرکار سے میں ہی بدارت ہوں جو ویدوں کو پڑھ کر سورگ پرابتی کے لئے میری پوجہ کرتے ہیں وہ لوگ اندر کے سورگ کا آنند بھوکتے ہیں لیکن ان کے سورگ کے سک تب تک ہی چلتے ہیں جب تک کی ان کے مانو جیون کے پنیا ختم نہیں ہو جاتے اور جب ان کے پنیا ختم ہو جاتے ہیں تب ان کو واپس اسی پرتفی لوگ پر جن لینے آنا پڑتا ہے کنٹو جو مجھ کو مطلب پرمیشور کو ہی سب کچھ مان کر اپنے کرم فل کا تیاغ کر نرنتر پریم کرتے ہیں میں ان کی ناکیول سبھی آوشکتائیں پوری کرتا ہوں بلکہ انہیں صدا کے لئے میری شرن میں بھی لیتا ہوں پتروں کو پوجھنے والے دیو رکشسوں کو پوجھنے والے رکشسوں کے پاس جاتے ہیں اور مجھے ماننے والے صدا میرے پاس آتے ہیں دیوتاؤں، پتروں اور بھوتوں کو پوجھنے والوں کا جیاں سیمت ہوتا ہے اور ان کو پھر سے اس مرتیو لوگ میں آنا ہی پڑتا ہے اس لیے ارجون تو بھی اگر کچھ کھاتا ہے دان کرتا ہے تب کرتا ہے اور کرم کرتا ہے تو مجھ کو ہی ارپن کر کے کرنا اس پرکار سے تو مجھ کو ہی پرابت ہو جائے گا میرے لیے پریر اور آپریر سب برابر ہیں یہاں تک کی اگر کوئی بہت ہی دوراچاری ہو چاہے وہ اسطری ہو یا پرش ہو چاہے راجہ ہو یا بھکاری ہو وہے بھی مجھ میں آسکت ہو کر اس بھو ساغر سے تر جاتا ہے اس لیے اگر تو بھی مجھ میں سمرپت رہے گا تو مجھے ہی پرابت کرے گا مطروں یہاں بھگوان اسپشت کرتے ہیں کی جن منوشیوں کی روچی ویدی کرم کانڈوں کا پالن کرنے میں ہوتی ہے وہ دیوتاؤں کا سورگ لوگ پرابت کرتے ہیں کنٹو جب ان کے پننے کرم شین ہو جاتے ہیں تب انہیں لوٹ کر پناہ پرتوی لوگ میں آنا پڑتا ہے لیکن جو پرام پربو کی بھگتی میں تنلین رہتے ہیں وہ ان کے پرام دھام میں جاتے ہیں اس لیے شریف کرشن ان کے پرتی کی جانے والی وشد بھگتی کو سروتتم بتاتے ہوئے اس کی پرشنسہ کرتے ہیں ایسی بھگتی میں لین ہو کر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب بھگوان کو سمرپت کرتے ہوئے ہمیں بھگوان کی اچھا کے ساتھ پون روپ سے ایک نشت ہو کر جیون یابن کرنا چاہیے ایسی شد بھگتی پا کر ہم کرم کے بندنوں سے مکت رہیں گے اور بھگوان سے گوڑ سمبند اسطحپت کرنے کے لکشے کو پا سکیں گے دوستوں جیسا کہ بھگوان شرکشن نے کہا ہے کہ جو جس کی پوجا کرتا ہے میں اس کو اسی سے جوڑ دیتا ہوں اس بات کا بہت گہرا آردھ ہے ہمارے جیون میں ہم جس طرح کے انسان کی سنگت میں رہتے ہیں سمیں بیتنے کے ساتھ ہماری سوچ ہمارے ویچاروں پر بھی اس کا اثر ہونے لگتا ہے اگر ہم نکاراتمک ویچاروں والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے ویچار بھی نکاراتمک ہونے لگتے ہیں اس لیے نکاراتمک سوچ والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور جو لوگ ساکاراتمک رہتے ہیں ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں